محمد سے وفات انے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے رہے ہیں پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سہر شیخ آپ کے خدمت میں حاضر تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے راہ راست پر چلائے اور مشکلات اور پریشانی سے بچا کر رکھے اس لیے کہ جب انسان کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کی دعاوں کو قبول فرمائے تو یقین جانئے وہی دعائیں ریٹن ہو کے اس کے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہیں کیونکہ جب ہم کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ہمارے لیے ہمارے راستے آسان کر دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے ایسا نات کی اگر ہم بات کرنے لگیں تو اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے ہم اپنی زندگی ختم کر سکتے ہیں لیکن شمار نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز ہے کہ جس پر انسان کو بہت زیادہ سوچ بیچار کرنے کی ضرورت ہے اور دور حاضر میں اثر حاضر میں میں اس بات پر آج جو موضوع لے کر آپ کے سامنے آئی ہوں اس پر ہمیں بہت زیادہ فوکس بھی کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں کچھ چیزیں ایسے لگنے لگی ہیں کہ کچھ چیزیں جیسے خود بخود ہو جاتی ہیں اور ہمارے لیے وہ بہت آسان ہے لیکن اگر ہم ان پر غور کریں ان کو سوچ بیچار کے بعد ہم فوکس کر کے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں پر اللہ پر کیا تمام چیزوں پر اللہ پر توقع کرنا بہت ضروری ہے لیکن ہم اس یقین اور توقع کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ مرکز کیا ہے وہ جگہ کیا ہے کہ جہاں سے وہ سوچ شروع ہوتی ہے جہاں سے وہ یقین کی کیفیت آنا شروع ہوتی ہے جہاں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توقع کرنا ہے یعنی یقین کرنا ہے اس بات کا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی موضوع پر بحث کریں لیکن اس موضوع پر بحث کرنے سے پہلے میں آج کے موضوع کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ آج کا ہمارا موضوع آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے بھی ہے اس لیے کہ ہم بات کریں گے آپ کی ذات بابرکت کے حوالے سے بھی کہ آپ کا اللہ تبارک وآلہ پر جو توقع اور یقین تھا وہ کیسا تھا اور انشاءاللہ اس پر کلام کریں گی میری مہمان آئی آپ کی کرواتیوں سے ملاقات میری پہلی مہمان محترمہ امتیاز جاوید خاکبی صاحبہ اسلام علیکم انہی کے ساتھ موجود ہے میری دوسری مہمان انیلا فتھے اسلام علیکم دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہوں گی امتیاز بجی اثر حاضر میں بہت زیادہ فقدان ہوتا جا رہا ہے ان تمام معاملات کا جیسے میں نے آج گفتگو کا آغاز بھی کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کی اشد ضرورت بھی ہے کہ ان ٹاپکس کو اٹھایا جائے اور ان پر گفتگو کی جائے اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اللہ تبارک وآلہ پر توقع کی اور یقین کی کیفت کے حوالے سے تو میں چاہوں گی کہ اضروع قرآن و حدیث مبارکہ اس کی تفصیل سے ہم آگا ہوں شکریہ سہرش اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور ایک اور جگہ آتا ہے سورہ مائدہ میں کہ فَعَلَ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِ اب غور کریں تو ان دونوں آیات میں ایمان اور توقع کو ساتھ ساتھ رکھا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور وہاں فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو گویا ایمان کا اور توقع کا بڑا گہرا تعلق ہے اور جب علماء کرام اس پر بات کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ ایمان کو اگر ہم سمرائز کریں کہ کس چیز کا نام ہے تو محبت، اطاعت اور بھروسہ کا نام ہے اور محبت، اطاعت اور بھروسہ کس پر؟ اللہ اور اللہ کی عبیب پر یہ بھروسہ اس قدر ہو کہ انسان کو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں رہتی اور توقع کے لفظ پر غور کریں تو یہ وقالت سے ہے کہ جیسے ایک موقع اپنے وکیل پر اعتماد کرتا ہے یہ ایک صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں پر بھروسہ کرتا ہے اور تیسری شکل یہ آتی ہے کہ ایک مردہ ہوتا ہے وہ جس طرح سال کے آتوں میں ہوتا ہے وہ جیسے چاہے اسے پلٹے اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس پر صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر تو بھروسہ اللہ پر کرتا ہے تو پہلا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم اپنی عارضو کو ترک کر دو عارضو کو ترک کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو خواہشیں ہمارے اندر جنم لیتی ہیں کہ ساری اس وجہ سے ہم حل میں مزید ہیں ہم دنیا کی طلب میں اتنا آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس عارضو کو ترک کر دو دوسری چیز آتی ہے اختیار کو ترک کر دو اب تمہیں جہاں اختیار ملا وہاں تم اللہ کی مرضی پر چلو اور تیسرے درجہ کو تو سمجھ ہی ہو سکتے ہیں جو توقل کرتے ہیں حقیقت میں اللہ پر اور جن کا بروسہ اللہ کی ذات پر ایسے ہو جاتا ہے کہ شک شبہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک رضا کے پیکر بن جاتے ہیں انہی کے لئے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یحب المتوقلین اللہ ایسا بروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے انہیں محبوب رکھتا ہے انہیں پسند فرماتا ہے اور آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے توقل کے حوالے سے تو صوفیان ہی اور خاص طور پر رسالہ کشہریہ میں لکھتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اطاعت کرے اللہ رب العزت کی بات کو مانے اس سے اگلا درجہ یہ آتا ہے کہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا کہ آگ بھڑکتی ہوئی سامنے ہے اور جبریلیہ ہمیں آ کر پوچھتے ہیں فرماتے ہیں کہ نہیں میرا بروسہ اللہ پر ہے یہ کیسا توقل تھا یہ انبیاء کا مقام ہے کہ وہ ایسے تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتے ہیں کہ فنایت بھی نظر آ رہی ہو تو پرواہ نہیں ہے کہ بروسہ اس ذات پر ہے اور پھر وہ بروسہ دیکھا ہم نے سب نے کہ یا نارکونی بردم و سلام وہ تھنڈی ہو گئی آگ اور اس سے اگلا درجہ آتا ہے تفویز کا تفویز کیا ہے کہ اپنا ہر معاملہ اللہ کی حوالے کر دے اور علماء اور صوفیاء کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تفویز کے اعلیٰ ترین مقام پر تھی جہاں آپ کی اپنی ذات کچھ بھی نہ تھی بس آپ کو ہر لمعہ بس اللہ ہی کا خیال تھا وہ خاص تعلق جو آپ کو عطا ہوا وہ کسی نبی اور کسی رسول کو عطا نہ ہوا تو یہ توقل کا اعلیٰ ترین درجہ جس پر نبی کریم علیہ السلام فائز ہوئے بلکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ خاتم النبیجین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام محبتیں آپ پر نسار کی یہاں ہم بات کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسل آگے بڑھ نکلائے میں چاہوں گی کہ اسی کی طرف چلتے ہیں اسی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توقل اور یقین تو تمام انسانوں سے بڑھ کرتا تو میں چاہوں گی کہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے السلام علیہ حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بھی امتیاز بجن بیتا ہے کہ تفویز پر تھے آپ علیہ وآلہ وسلم سید المتوکلین ہیں یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر توقل اور بھروسہ سیرت مبارکہ سے ہمیں نظر آتا ہے آپ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں خوف کہیں ناؤمیدی کہیں مایوسی نظر نہیں آتی جبکہ آپ مسائب آپ نے برداشت کی تکالیف برداشت کی دوسروں کے غم اور دکھ کو برداشت کیا آپ دیکھیں کہ مکہ کی تنہائیاں ہوں یا حجرت کے وقت کی مشکلات ہوں یا ہنینو اہت کی خوریز جنگیں ہوں ہر جگہ حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توقل اور اعتماد اللہ ہمیشہ قائم رہا اسے ترہ جب ہم حجرت کا واقعہ دیکھتے ہیں آپ کے توقل اللہ کی مثال دیکھیں بہت خوبصورت کہ آپ حضرت علی شیر خدا کو اپنی جگہ لیٹا کر جا رہے ہیں معلوم ہے کہ دشمن ہر طرف ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو قتل کرنے کی غر سے کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ اللہ پر توقل کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کو اپنی جگہ سلاتے ہیں تو حضرت علی کا بھی توقل دیکھیں آپ فرماتے ہیں میرے رسول نے مجھے فرما دیا تو میں اس رات اتمنان سے سویا کہ میں صبح اٹھ جاؤں گا تو یہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کا توقل اسی طرح جب غار میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے آپ دشمن آپ کے قریب تک آتے تھے لیکن آپ کا اللہ پر توقل اور بھروسہ کہ ایک لمحے کے لیے آپ مایوس نہ ہوئے ایک لمحے کے لیے آپ غمجین نہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو غم ہوا فرماتے ہیں رسول اللہ وہ ہمارے قریب آگئے جس کا قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ رب کریم پر توقل تھا کہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم بے شخص یہ درمتوکلین ہیں اور صرف یہ ہی نہیں پھر آپ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں تو اس کا ایک رکھ فکر و غنا بھی ہے آپ علیہ وسلم اللہ پر توقل کیا کرتے تھے گھر میں کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھا کرتے تھے سب تقسیم کر دیا کرتے تھے بے شک بے شک کیونکہ اللہ رب العزت پر بھروسہ تھا ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ایک انساری کے باغ میں گئے تو حضرت ابن عمر سے فرمایا آپ نے کہ اے عمر ابن عمر تم کیوں نہیں کہتے ابن عمر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے بھوک ہے میں کھاؤں گا یہ چوتھی صبح ہے کہ میں نے اب تک تام چکھا بھی نہیں تھا اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں جمع کر کے رکھوں یا میں اپنی خواہش کو پورا کروں تو یہ سرکار علیہ السلام کا اللہ رب العزت کی ذات پر توقل تھا کہ آپ کو کوئی خوف کوئی غم کچھ نہیں ہوتا تھا آپ کے شکم مبارک پر پتھر بھی بندے لیکن قبدی آپ کے پاس مال کسرت کے ساتھ ہوتا تھا آپ اسے تقسیم کر دیا کرتے تھے آپ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک آپ کے پاس گھر میں مال موجود ہوتا تھا اور انتہا دیکھیں کہ جب مرض وصال میں آپ تھے اور وقت قریب ہے کچھ اشرفیاں ہیں تو حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ وہ خیرات کرتے ہیں تو یہ سرکار علیہ السلام کا توقل ہے سرکار کی صیرت ہی ہمارے لئے مشہ لے رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے بہت ہی خوبصورت یہ پہلو ہے جس پر آج ہم ناظرین گرتگو کر رہے ہیں اور ہم آج دور حاضر میں جن پریشانیوں کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا توقل اور یقین کمزور کیے بیٹھے ہیں ہمیں ضرورت ہے اس عمر کی کہ ہم اس جانب نظر کریں اس لیے کہ ہمارے اصلاف نے جو تمام چیزیں سیکھی تھیں ان چیزوں کو ہم نے پسے پشٹ ٹال دیا ہے آج ہم اپنی منمانی کرنے لگ گئے ہیں اپنی مرضی کرنے لگ گئے ہیں تو جب بچہ اپنی مرضی کرتا ہے اپنے بڑوں کے تجربے سے ان کے علم سے اس سے آگاہی سے فیض نہیں اٹھاتا تو پھر وہ نقصان کی طرف چلا جاتا ہے اور آج ہم دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں گھر گھر میں وہ معاملات ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو کوئی تیسرا شخص ہمیں ملتا ہے وہ یہی بتاتا ہے فلا مسئلے کا شکار ہوں میں اس سے نکلنے کے لیے یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن اللہ پر توقع نہیں کر رہا تو یہ جو ہے نا دور حاضر کا ایک مسئلہ یہ بہت زیادہ پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے اس پر انشاءاللہ تاللہ اسی لئے آج یہ موضوع بھی انشاءاللہ تاللہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے گا کہ تمام لوگ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ کس طرح سے ہمارا دین ہماری رہنمائی کر رہا ہے کس طرح سے ہمارے انبیاء نے تکالیف اٹھائیں مسائب اٹھائیں علام اٹھائیں لیکن اس کے باوجود اللہ پر توقع اور یقین ان کا اس قدر مضبوط تھا کہ وہ کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک وہ اتنا خوبصورت مجھے لگتا ہے جب طالب نے آ کر کہا کہ اہب بتیجے اب میں کب تک آپ کا ساتھ تو فرمایا میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند سبحان اللہ کیا کمال درجہ کا بروسہ اور اعتماد ہے مطلب ایک لمحے کو بھی ایک لمحہ ہوتا ہے ایک لمحے کو بھی نہیں خیال آیا کہ میں دشمنوں میں گرا ہوں یا قریش مکہ سردار اور کفار سب اس طرح سے کریں نہیں ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند آ کر رکھتے تب بھی اقباد کرنے سے نہیں رکھو گا یہ اعتماد اور یہ بروسہ کیوں نہ ہو اب بیاء کے سردار ہیں اور جب ہم یقین کی بات کرتے ہیں یقین تو ایک ایسا نور ہے جس دل میں آ جائے وہاں سے شک وسوسیں سب نکل جاتے ہیں ہم تو سارے شبوک و شبات کے شکار رہتے ہیں وسوس ہوگا ہی پتہ نہیں اب کیا ہوگا پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہوگا تو جب انسان اللہ قام ہو جائے تو بس یہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب بروسہ کماز کو پہنچ گیا ایک لمحہ ہے ایک لمحہ کا ناظرین ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ اس دنیا میں ہوتارا ہے اور آپ کو حق ہے کہ آپ سوچیں اچھی بات کو سوچیں رائے کے حوالے سے اس پر بھی مزید ہم گفتگو کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ پرگرام میں وقت ہو رہا ہے مختصر سے وقت پرگرام میری پہجان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر توقع اور یقین کے حوالے سے اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے انتیاز باجی بات کر رہی تھی تو ہم بریک پر چلے گئے آج اگر کسی کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ مطلب اس بات کو پوزیٹیو نہیں اچھے طریقے سے لے پاتا ہے نہیں کر پاتا اس بات کو تو کیا جب ہم یہ بات کرتے ہیں توقع کی مطلب میرے اندر بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ بے عملی کا درست دے جاتا ہے ہمیں کہیں کچھ اس بات کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کی بھی میری بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا اور یہ کہ کیا توقع ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا نام ہے یا میں تو مجھے تو سب سے خوبصورت بات یہ رکھتے ہیں کہ آقا کریم کی صیرت مبارکہ سے آپ ہمارے رہنمائی فرمائیں ضرور صحیح ایک بڑا خوبصورت واقعہ صیرت سے ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے ہوں کو کھلا چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے تو اس نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جاؤ پہلے سواری کو باندھو اور پھر توقع کرو یہ توقع اور بروسے کی ایک بہت عالی مثال ہے کہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں ہمیں بات سمجھنے کی ہے کہ اسباب کی دنیا کیا ہے کہ میں نے ہاتھ لانا ہے اور یہ گلاس اٹھانا ہے تو پانی پینا ہے مجھے بھوک لگی ہوگی تو میں کھانے کا لکمہ توڑوں گی تو پھر ہی میرے نوم میں جائے تو یہ اسباب کی دنیا ہے ہم نے رسک کمانے کے لیے گھر سے باید نکلنا ہے اسباب سارے استعمال کرنے ہیں مگر سوچ فکر اور خیالات اور باطنن ہمارا بروسہ اللہ پر ہو یہ بروسہ کس طرح سے دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہمیں علم دینے والا فن دینے والا ہنر دینے والا ہاتھ پاؤں دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے اور اسی پر بروسہ اس طرح سے رہے اسباب سارے استعمال کریں تو گودوں مکمل ہو اس میں کتائی نہ ہو میند پوری ہو مگر بروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہو رازق حقیقت میں اس کو سمجھنا اور ہے بھی حقیقت میں کفیر بھی ہوئی ہے ہمارے ہاں دو تصورات پائے جاتے ہیں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے انسان یہ سمجھ جا ہے جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ میری میند ہے میرا کمال ہے یہاں غلطی وہ کر جاتا ہے یہی بات ہے ناظرین یہ وہ پوائنٹ کی بات ہے جو میں اصل میں چاہ رہی کہ یہ میں نے میں نے کیا ہے میں میں جو یہ اس کا جب تک گلہ نہیں گھونٹ دیں گے نا اس وقت تک توقل آتا نہیں ہے تو اسباب کو استعمال ضرور کرنا ہے اب یہ پہلا جو نظریہ پائی جاتا ہے کہ میں نے میند کی میں نے کیا میری میری کمائی ہے یہ ہے اور دوسرا نظریہ کیا ہے کہ بے عملوں کے گھر بیٹھ جانا اور کہنا کہ جو میں نے تو بروسہ اللہ پر کر لی اب جو میری نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر دے گا یہ دو چیزیں آج کل نظریہ بہت پائی جا رہی ہیں ہمارے معاشروں میں یہ دونوں عوام الناس کے لیے قطن غلط ہیں یہ دونوں چیزیں پہلی بات یہ کہ اسباب کو استعمال کرنا ہے بروئکار لانا ہے بروسہ اللہ کی ذات پر ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز کہ اللہ حرب العزت نے قرآن مجید اٹھا کر دیکھے نبی کریم علیہ السلام کی عیدت طیبہ دیکھے آپ کو معلوم تھا اسلام مکمل دین آپ کو معلوم تھا اسلام نے غالب آنا مگر کیا آپ نے حجرت نہیں کی کیا آپ طائف کے بازار میں نہیں گئے کیا آپ مدینہ پاک تخیف نہیں لے کر گئے آپ نے اسلام کو پہلانے کے لیے کتنی ترگودہ ہو کی ایک ایک لمحہ آپ کا یہاتھ مبارکہ کا فقط اس دین کی تبلیغ میں گزر رہا ہے پتا تو تھا کہ دین نے پھیلنا ہے نہیں اپنے عمل کو کبھی ترک نہیں کیا اور یہی درس دیا عمد کو یہ یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو اپنے کمال تک لے جانے یعنی پوری میند کرنا ایمانداری کے ساتھ بروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا یہ ہے حقیقت میں توقل جو ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہے کہ اسباب کو استعمال کرنا ہے یہ دونوں غلط نظریات کو چھوڑ کر اور اللہ پر بروسہ اور ذات پر اعتماد اور جب یہ عمل ہوگا تو پھر زندگی انشاءاللہ تعالی جنت ضرور بنے گی وہ بقول علامت وال کے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی میں آپ کی طرف آؤں گی اللہ پر توقل اور یقین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں میں چاہوں گی اس حوالے سے بات بسم اللہ الرحمن دیکھیں ہم براہ انہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اور آپ کی تعلیمات سے آپ کے سیرت اور کردار سے ہمیں توقل کی جو احکامات ملتے ہیں تو پہلی چیز یہی کہ ہم نے اسباب کو نہیں چھونا ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے اور پھر اللہ پر توقل کرنا ہے اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی ازواج متحرات کو سو وسکس دیا کرتے تھے خجور یعنی ایک وسک پچپن کلو گرام کا ہوتا ہے وہ ہر سال دیا کرتے تھے اپنی ازواج متحرات کو یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے توقع اپنی ذات کے لیے فقڑ و غنہ کو اختیار کیا مقرہ اپنی ازواج کو ہر سال آپ سو وسک خجور دیا کرتے تھے وہ سو وس پچپن کلو گرام کے برابر ہوتا ہے یعنی آپ نے دوسروں کا خیال دکھنا ہے توقع کے سبب یہ نہیں کہ گھر بیٹھ کر باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں دوسرا پھر مال جمع کرنے کا جب دین اسلام نے جنہی سرکار علیہ السلام کی سیرت کا جب ہم یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ گھروں میں مال جمع نہیں کرنا اسے تقسیم کرنا ہے تو اس کا بنیادی وقصد اس وقت تو یہ تھا کہ مال کی کمی ہوتی تھی اور بہت سارے لوگ بھوکے ہوتے تھے آج بھی اگر ہم مال جمع کر کے بیٹھے رہے ہیں لیکن ہمارے ارد گرد پڑوسی ہمارے اہل و ایال میں سے ہمارے قریب کے لوگ بھوکے رہ جائیں تو پھر اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہی وہ جو مال آپ کے پاس ہے آپ اللہ رب العزت کی ذات پر اسباب کے ساتھ توقع بھی کریں جمع بھی کریں کیونکہ اگر جمع کرنے کا حکم نہ ہوتا تو حج کیسے فرض ہوتا زکاة کیسے ہم دے سکتے جبکہ صاحبی نصاب نہیں ہوتے لیکن بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس میں سے کوئی پڑوسی کوئی ارد گرد کا ہمارا ہمیں خیال اس کیس کا رکھنا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور پھر اہل یمن کا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل یمن حج کے لیے جب جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ سفر میں سامان نہیں لے کر جایا کرتے تھے تو پھر سورہ بکرہ کی اللہ رب العزت نے کہا اور وہ وہاں جا کر جب پہنچتے تھے تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے تو اس کو ناپسند فرمایا اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت کریمہ سورہ بکرہ کی ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ سفر پر جاؤ تو اپنے ساتھ زادہ راہ لے کر جایا کرو اور تقویہ سب سے بہترین زادہ دے رہا ہے تو دیکھیں توقل سرکار علیہ السلام کی صیرت اور کردار سے ہمیں ملتا ہے ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق سرکار علیہ السلام کا اشادہ مبارک ہے کہ تین لوگ یعنی ہم کہتے ہیں کہ لوگوں سے سوال نہ کریں حقیقی مددگار اللہ رب العزت ہے لیکن جو بیمار ہوتے ہیں جو بہت کرزدار ہوتے ہیں اور جو بہت تنگ دست ہوتے ہیں ایسے کہ ہلاکت کو پہن جانے کا خطرہ یعنی یہ بے وکوفی ہوگی اور مہا کرام نے لکھا ہے کہ بھوک سے مر جائے اور کسی سے درخواست نہ کرے بلکہ اگر تنگ دستی کی حالت میں مرنے کا خوف ہے تو بہتر ہے وہ کسی سے مانگ لی یعنی اس توقل کے صحیح تصور کو ہم اپنا ہے اور دوسرا سرکار علیہ السلام کے احکامات سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اپنا جو ہم نے جو کچھ آج کل میں چھوٹی سی مثال یہ دوں کہ جیسے ہم گھر میں ہوتے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں ہمارا مال ہمارے پاس ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم غریب نہیں ہوں گے اب ہم فقر کی طرف نہیں جائیں گے نہیں سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے بھروسہ یہی رکھیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور دعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آمل رات و رات بادشاہ بھی فقیر ہوتے دیکھیں ہیں اور فقیروں کو بھی بادشاہت ملتے دیکھا ہیں یہ تو نظام خداوندی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ناجنے کرام اور جہاں تک ہم لوگوں کو اس بات کے سوچنے کی جو میں یہ کہتے ہوں کہ بار بار ہماری سوچ کا مہور یہ ہونا چاہیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دین کیا ہے ہمارا دین ہمیں سکھا کیا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں انعام کیا ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم اس دنیا سے لوٹ کر بھی جانا ہے یہ بات تہہ ہے یہ بھی تہہ ہے کہ ہم آئے یہاں بہت تھوڑی دیر کے لئے ہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے جب یہ کھیتی ہے جب یہ تمام معاملات ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے تمام انتظامات کر رکھے ہیں جس نے انتظامات کر رکھے ہیں تو نظر تو اس کی جانب ہونی چاہیے راستہ اختیار آپ کر رہے ہیں چلنا قدموں سے آپ نے ہے طاقت کس سے مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے تو چلنا تو اپنے پیروں سے ہے لیکن طاقت اللہ رب العزت سے مانگنی ہے کام کی گھر سے صبح و صویرے گھر سے نکلنا آپ نے ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے کیونکہ جب تک تم لوگ ہیلا نہیں کروگے کوئی وسیلہ نہیں بن سکتا اگر میں یہاں پر تہہی غلط ہوں تو ضرور انتیاز بجی میرے رہنمائی کر دیجئے گا ناظرین اکرام رہنمائی کی ضرورت زندگی کے ہر مرحلے پر رہتی ہے اور جہاں کہیں انسان اپنے آپ کو مکمل سمجھ نہ لگے سمجھ لیں وہیں زندگی اقتتام کی جانب چلیدہ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانہ مبارک بھی ہے اگر اللہ پر بروسہ ہو تو گھر سے نکلو جیسے پرندے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرہ ہوا واپس آتے ہیں یہ ہوتا ہے بروسہ اس بروسے پر نکلو گے تو ملے گا اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں صبح تک اچھا ایک اور بھی بڑی ضروری چیز ہے جو میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں بے ترتیبی کا شکار ہوتی چلی گا رہی ہیں اللہ تعالی نے دن بنایا کام کے لیے رات بنائی آرام کے لیے رات کا ایک پہر اپنی عبادت کے لیے بھی بنایا جس میں اٹھ کر اس کو یاد کرنا ہے جب رسک تقسیم کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اٹھنا ہے وضو کرنا ہے پانی ٹنڈا لگنے لگتا ہے بستر سے باہر نکلیں گے ہوا لگنے لگ جاتی ہے تو بھائی جب آپ ان تمام چیزوں کو بھولتے چلے جائیں گے تو مسائل تو خود با خود ہی کھڑے ہوں گے نا جب آپ نے سارا دن سونا ہے جو کام کا وقت ہے جس پر اللہ تعالی نے روشنی عطا کیا شکر کریں کہ آپ کسی ایسے ملک میں نہیں رہتے کہ جہاں پر آدھے مہینے دھوپی نہیں آتی ہے اور وہ لوگ بچارے اندھیروں میں لائٹوں میں اپنی زندگی تائیون ٹائم کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں انہیں آپ کو موسموں کی بہار دیئے دن اور رات دیئے اس کی ذات کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں صبح کا جو وقت ہے اس وقت جب آپ کو اپنی روزی کی تلاش میں نکلنا ہے اس وقت اپنی روزی کی تلاش میں نکلئے اپنے بچوں کے رزق کی تلاش میں نکلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اتنا انعام ہوگا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکیں گے کہ آپ کو مل کہاں سے رائے ہاں باز ایک اور بھی چیز ہے میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی توقع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یقین کے حوالے سے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ ہمارے سامنے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نکلتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں رزق نہیں ملتا کیا اس کی بھی مطلب کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے بھی ہوگا دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یقین نہیں ہے اللہ کی بارگاہ پر اور اس بارگاہ پر یقین اور بھروسہ ہو وہ ہی نہیں سکتا یہ ہمارے بھی زندگیوں کے تجربے ہیں دیکھیں ایک میں عورت ذات کرکا ہوں وہ باہر نکلتی ہے نا ایک باپ ہو نا اس کے ساتھ بھائی ہو یا بیٹا ہو وہ کتنی پوری اعتماد فیل کرتی ہے کہ اب مجھے ڈر اور خطرہ نہیں تو جب بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو وہ میرے ساتھ ہے اور ایمان والوں کے تو وہ ساتھ ہے ہمارا تو تصور ہی ہے تو پھر آپ کو کسی درہاں کا خوف اور ڈر نہیں رہتا آپ اعتماد سے قدم جب اٹھاتے ہیں تو اس قدم کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے اور آپ دیکھیں تو یقین کیا ہے ایک ہے کہ جاننا علم اليقین کہلاتا ہے پھر ہے عین اليقین اور حق اليقین اور یہ تو غلاموں کے غلاموں کے درجات میں حق اليقین آجاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ منتقل کی وہ چیزیں وہ یقین منتقل کیا جس سے انسان مشاہدہ کر سکتا ہے بلکل بلکل کیا کہیں گے عمیلہ میں چاہوں گے اب اس بات میں شامل توقع کی حوالے سے یہی کہ اللہ رب العزت کی ذات پر یعنی جیسے انتیاز بجی نے بھی مثال دی کہ انسان کے اندر کی فیلنگ ہوتی ہے گی جب تک انسان اپنے اندر توقع پاتا ہے اعتماد پاتا ہے تو یہ مایوسی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے ہمارے اندر آج کل مایوسی پھیل رہی ہے اور وہ مایوسی پھیلنے کی وجہ کیا ہے اللہ پر توقع کا کم ہونا بھروسے کا کم ہونا اور یہ توقع اور اعتماد ایک ایسا تعلق قائم کر دیتا ہے کہ پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہیتا پھر ہماری زندگیاں بھی بے خوف ہو جاتی ہیں اور پھر ہم تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے لگتے ہیں یہ بے چینی یہ بے سکونی کیوں ہماری زندگی میں توقع ختم ہو گیا اسی لیے تو وہ اتمنان اعتماد سے آئے گا اللہ کی ذات پر توقع سے آئے گا پھر آپ دیکھیں تو ایک اس بات تو یقین کی رافت چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہن گئے ہمارے ساتھ رہے جائیں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقت دی اور جس طرح سے ان کو سکھایا میں چاہوں گے اس حوالے سے بھی تھوڑی ایمان ناظرین تک بات ہو سہی ریج دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ ایمان اور توقع ساتھ ساتھ ہیں اور اللہ رب العزت نے بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا اب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں نبی کریم نے ساتھ ہو سامنے جب اسلام کی دعوت دی تو اسلام کی دعوت قبول کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں آپ کے گھر والے حضرت حدیثت القبرہ رضی رہت آرنا صحیح نام علی کرولہ وجوہ حضرت وقت صدیق دوستوں میں سب سے پہلے آپ کے اسلام قبول کرنے والے پھر بتدریج آپ دیکھیں تو ہم پہلے چالیس لوگوں کو اسابقون الولون کہتے ہیں پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں تو حجرت کی جنہوں نے حجرت حبشہ کی پھر حجرت مدینہ پھر اسابر پدر گویا فتح مکہ سے پہلے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہوئے اور جنہوں نے برائراز نبی کریم انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی آپ دیکھیں وہ ایک کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اعتماد اس قدر بھروسہ اس قدر کہ انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے گلے میں پٹے ڈال کے گسیٹا جاتا ہے مگر زبان پر آہد 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 سبحان اللہ ایک لمحے کو بھی یہ نے کہا کہ وہ اللہ جب وہ طاقتور ہے قادر مطلق ہے تو میرے سے یہ کیوں تکلیفیں لی جا رہی ہیں نہیں ایک لمحے کو نہیں آیا بھروسہ ہے اس کی ذات پر مر بھی جائے تو اب کوئی فکر فاکر والی بات ہی نہیں ہے کسی کو دیکھتے انگاروں پر ایسے لٹایا جاتا ہے کہ انگاریں خوشک ہو جاتے ہیں کمال درجے کا یہ توقع نہیں تو اور کیا ہے پھر آپ اور آگے بڑھیں عزت حبشہ ہوئی حضرت جعفر تحیار کی وہ خطاب جو آپ نے نجاشی کے دربار میں کیا کمال درجے کا وہ بھروسہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم لوگ کیسے تھے اور اب کیسے ہو گئے ہیں کتنا بدل گئے ہیں پھر آپ عزت مدینہ کو ذہن میں لائیں کہ مال گھر بار اہل و ایال ہر چیز چھوڑ دی اور نبی کریم علیہ السلام پر اعتماد ہے پھر اس سے پہلے مکی دور میں واقع ہو مہراج کا سیدنا حضرت عقو بکر صدیقی ہے بغیر سنے کہتے ہیں کہ ہاں اگر انہوں نے فرمایا ہے تو حق ہے سچ ہے اور صدیق علقہ وہیں سے پایا تو پھر عزت مدینہ گئے یہ سب کو چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پھر آپ ذہن میں لائیں بدل کا میدان کہ چچا بتیجے کے بالمقابل ہے باپ بیٹے کے بالمقابل ہے اور تلواریں بے نیام ہیں کہ نہیں اب سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے اور کوئی رشتہ نہیں رہا ایک دین پر اتنا مضبوط بھروسہ کہ نہیں اب ہم حق پر ہیں تو حق پر ہونے کا جو اعلان وہ کر رہی ہیں ان کی تلواریں یہ ان کا بھروسہ ہی ہے پھر آپ اور آگے بڑے مدینہ پاک پہنچے انسار مدینہ کا بھروسہ کہ کوئی مال مطا کے لیے تو زندگیاں گزاری جاتی تھی اور کوئی اتنی وہ وہاں کوئی خوشالی کا دور نہیں تھا مگر اپنے مال کو ایسے دو ٹکڑوں میں کیا یا میرے آقا آپ فرمائیں آپ جیسے فرمائیں گے آپ کے لیے حاضر ہے اپنے گھر بار کو ہر چیز کو اپنے بھائیوں میں دے دیا خوبت اور بھائیچارے کا ایسی مثال دی پھر ایک میں واقعہ پڑ رہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے بارش کے لیے تو حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ فوراں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کجوریں باہر ڈالی ہوئی ہیں بھئی آپ نے ہاتھ اٹھا دی ہیں تو اب تو بارش ہونی ہونی ہیں اور میری کجوریں ساری باہر پڑی ہیں تو بھئی اجازت دے میں انہیں سمیٹھ لوں نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے اللہ بارش اطاف وہ پھر بے چینی میں کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری ساری کجوریں باہر پڑی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار کیا فرمایا تبسم فرما کر کہ اے اللہ بارش اطاف فرما خواہ ابو لبابا لنگوٹ کس کے کجوریں سمیٹھتے پرے اور وہی ہوا وہ گئے اور صحابہ مسکران مسکران کے انہیں دیکھ رہتے کہ معاملہ اور ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کی زبانیں بارک سے نکلا بارش ہو رہی تھی اور وہ بارش میں جلدی جلدی اپنی کجوروں کو سمیٹھتے کیا بھروسہ تھا کیا اعتماد تھا کہ بے شک حضور نے فرما دیت اب تو ہو نہیں ہونے مجھے اتنی مولد تو دے مگر پہنچوں میں انہیں سمیٹھ سکوں تو یہ اللہ اور اللہ کی رسول پر ایسا ہی بھروسہ چاہیے کہ پھر کوئی فکر اور پھر کوئی غم نہیں رہتا جب ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں تو کیا یہ دنیا کی بکھیڑے اور جب انسان یقین کی بلندی سے دیکھے اس منزل پر آجائے تو پھر یہ سب چیزیں بہت جب بھروسہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تو دنیا کی آندھیاں دنیا کے توفان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن صرف بھروسہ اور یقین ایسا ہونا چاہیے ہم بات کر رہے ہیں اس عالی مثال کی کہ جو ابھی صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب اللہ تبارک وطالعہ پر ایسا توقع اور کامل یقین کرتا ہے تو اس کی شخصیت سمر جاتی ہے میں جاہوں گی کہ اس کے حوالے سے انسانی شخصیت پر جو اس کے دنیاوی اثرات آتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے بیان کریں صحابہ اکرام کی جیسے بھی بہت خوبصورت طریقے سے امتیاز بہجی نے بتایا تو اللہ رب العزت کے ہاں تو انہیں جو عجر اور مقام اور جو مرتبہ ملے گا واللہ پاک بہتر جانتا ہے وہ یقیناً عالی درجہ پر ہیں لیکن آپ آج دنیا میں بھی دیکھ لیں تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آئے اور گزر گئے لیکن اس اعتماد اور اس بھروسے کی وجہ سے آج بھی حضرت عبو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہیں آج بھی حضرت عمر فاروق کا عدل مشہور ہے آج بھی حضرت عثمان غنی کی سخاوت مشہور ہے آج بھی حضرت علی شیر خدا کی شجاعت مشہور ہے کیوں اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ اعتماد اور بھروسہ ہمیں ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے ہمارے دلوں میں سکون عطا کر دیتا ہے اتمنان عطا کر دیتا ہے ہم پھر رکتے شک اور شبے میں گرتے ہوئے نہیں چلتے پھر بھروسہ کر کے تو پھر ہمارے اندر سے شک اور شبہ ختم ہو جاتا ہے آج کل دیکھیں آپ تو ہم خوف میں مبتلا ہوتے ہیں محتاجی کے خوف میں بھی مبتلا ہوتے ہیں ہم عزت اور ذلت کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آج کل جتنی پریشانیاں مشکلات یہ ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ طلب جو چیز کی جاتی ہے وہ دولت ہے یا عزت ہے کہ ہمیں عزت مل جائے دولت مل جائے اسی کشمہ کشمہ آپ اپنی زندگی گزار ہیں جبکہ ہمیں اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ عزت دینے والی ذات اور ذلت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اگر اس یقین اس بات پر بھروسہ ہو جائے یقین ہو جائے تو یہ خوف ہی ہمارے اندر سے نکل جائے گا کہ ہمیں کب عزت ملے گی اور کب ذلت ملے گی ہم اس کی کشمہ کشمہ نہیں رہیں گے پھر اسی طرح مایوسی ہمارے اندر سے نکل جائے گی ہم مایوسی میں آ کر کہاں تک کی باتیں کر دیتے ہیں جب مایوسی جب توقل ہوگا تو مایوسی ہمارے اندر سے نکل جائے گی اعتماد ہمارے اندر آئے گا اتمنان سکون ثابت قدمی بے خوفی ہمارے اندر آ جائے گی تو یہی توقل کے فوائد ہیں جو ہماری شخصیت اور کردار میں نظر آتے ہیں ہماری شخصیت پروکار ہو جاتی ہے ہمیں پھر کسی کے آگے کچھ کہنے کی یا کسی کے آگے اپنی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے اللہ ربی عزت کی ذات تو اللہ کی ذات ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیتی ہیں کیونکہ مومن کی شان مومن ہے ہی وہ جو ایمان ماننے کو کہتے ہیں تو مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور ہر چیز کو اس کے حکمات کو تسلیم کر کے پر اعتماد ہوتا ہے خوشکوار زندگی گزار دیتا ہے لیکن آج کل ہم اس چیز کی کمی کا شکار ہے اس لیے بے چینی اور بے سکونی میں اللہ باقی ہم سب کو توقل اللہ اللہ نصیب فرمائے سکون و اتنا نتافر اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے میں ابھی ہمارے پروگرام میں تھوڑا سا وقت ہے میں چاہوں گی میسیجز بھی لینا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ آج کا ٹاپک تھا اس پر ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین تک اس کا میسیج بھی پہنچے کیا گئیں گی امتیاز با جی کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے دیکھیں اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے تو جب بندہ اس پر بھروسہ کرتا ہے اس کا ہو کر جینا شروع کرتا ہے تو دنیا کی بہت ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے نیاز بندی ادھر بڑھتی ہے اور دنیا سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے اس کا ہو کر جینا سیکھیں پھر لطفی کچھ اور ہے زندگی بے شک بے شک وہ جو فرمان مبارکہ ہے نا بکریم نے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہم نے کہا کہ توقع کی پہلی سیڑھی یہ ہے آرزو کو ترک کرو اختیار کو ترک کرو یہ ہے اپنا آپ ان کے حوالے کر دینا وہ کیا چاہتا ہے میرے رب کی مرضی کیا ہے میرے رب کی پسند کیا ہے میرے رب کی ناپسندیدگی کہاں ہے تو بس پھر زندگی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے یہی بروسہ ہے یہی عمل ہمارا بتائے اور عمل جب اس کے مطابق ہو جاتا ہے علم کے تو حال بدلتا ہے پھر یقین کی آلہ منازل پر انسان فائز ہوتا ہے اور وہ تو ایسا نور کا مصدرہ یقین تو کہ پھر جب انسان کو وہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر مشاہدے اور مکاشفے کی دنیا شروع ہو جاتی ہے سمان اللہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کیا پیغام دیں گے لیلا اللہ رب العزت کو جیسا گمان کرو گے ویسا پا بے شک تو ایسا یقین کے ساتھ اللہ کو جیسا گمان کریں گے اپنی امید کی مطابق اللہ پاک ویسا ہی ہوگا اللہ رب العزت کی طرف بڑھ کر دیکھیں یقین اللہ رب العزت ہماری طرف نظر کرم کرے گا تو وہ یقین اور محبت کے ساتھ توقل کے ساتھ جب بڑھیں گے تو ہمارے احوال تقدیل ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اچھا ناظرین بات ہو رہی ہے آج اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت پر توقل اور یقین کے حوالے سے جو کہ سب سے آلہ مثال ہمارے پیارے آقا ختم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ آلہ مثالیں ہمارے سامنے آئیں کہ جو صحابہ کرام نے بھی اپنائیں اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا لیکن آج اکبر کا سب کچھ دے دینا یہ میرے لئے اللہ ورسول کافی ہے توقع کی وہ عالی مثال بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ پرشتے بھی عرض پر پیغام دے رہے ہیں تو یہ وہ سب چیزیں تھیں جو ہم تک پہنچی اس میں کوئی شک نہیں ہے دین اسلام سے پیارا دین کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دنیا سے ایمان والا لے کر جائے جب بھی کسی کام کا ارادہ کرنے لگے یاد رکھئے ارادہ امپورٹنٹ ہے ارادہ کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو برکت بھی عطا فرمائے گا ارادہ کرنے کے بعد اس پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالی آپ کی ضرور مدد کرے گا کوئی نہ کوئی راستہ کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا وہ کہتے ہیں نا بھو کالچائر کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالی یہ سب چیزیں جب آپ کی ذات میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ یقین آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو کبھی بھی آپ کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے زندگی ہے مددر جذر کے ساتھ چلتی ہے کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے کبھی ایسا ہے وہ تو ہے نا کہ ہر تنگی کے بعد راحت ہے ہر راحت کے بعد ایک تنگی ہے یہ سب چیزیں آنیں کیونکہ جب خوشی آئے تو مولا علی کا فرمان ہے نا کہ پھر تم دکھ کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لو پھر اگر کوئی دکھ آئے تو آنے اور جانے کے سفر میں کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے لیکن اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں اپنی نیتوں کو صاف رکھیں کیونکہ جب یہ سب ہوں گے تبھی آپ کا عمل خالص اور صالح بنے گا اور جب عمل صالح بنے گا تبھی تو انسان ایک مسلمان سے مومن کے نشست کی جانب چلے گا اور تبھی آپ کو اپنی منزل دکھائی دینے لگے گی ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ چامل رہنے کا بہت شکریہ پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معفی کی طلبگار ہوں اپنی منزلان سہری شیخ کو دیجئے گا اجازت فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی